پیاری ساسنگر جی پیار سے بولی دن ننکا جی آج کا ویسنس ٹاپک ہے رام نام کی مہمہ تو پیاری ساسنگر جی رام نام کی مہمہ جگت وکھیات ہے سارا سنسار رام نام کی مہمہ سے بھلی بھاتی پرچیت ہے رام نام کی مہمہ اپرم پار ہے الٹا نام جپت جگ جانا والمیک بھے برم سمانا والمیک جی کے بارے میں تو سب ہی جانتے ہیں والمیک جی کا جیون کیسا تھا کہ جب انہیں سنت مہاتمہ ملے تب جا کر ان کا جیون بدل گیا اور اس کے پہلے کا جیون کی ایک ڈکیٹی والا جیون کی لوگوں کو لوٹنا پریشان کرنا لیکن جب سنت مہاتمہوں سے ملاقات والمیک جی کی ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ انہیں رام رام بولنا بھی نہیں آتا تھا تو وہ کہتے تھے مرا 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 اور مرا 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 کہتے کہتے رام رام ہو گیا تو اسی لئے پھر یہ بات بولی گئی کی اُلٹا نام جپت جگجانہ بالمیک بھے برمسہ مانا سارا سنسار رام نومی کا تیوار بھی مناتا ہے تو یہاں پر رام نومی کا تیوار مانا ٹھیک ہے سنسار ہے منا رہا ہے لیکن ہم نے مریادہ پرشتم بھگوان رام کے جیوان سے پھرنا بھی لینا ہے ایک آدرش جیوان کی بھگوان رام جب انہیں بنواس دیا گیا تو خوشی خوشی انہوں نے بنواس کو ایکسپٹ کیا تو انہوں نے جیوان میں یہ بات درشائی خود اپنے جیوان سے ہے کہ سب سے پہلے تو ماں بات کی جو آگیا ہے وہ سرو پری ہے جب انہیں بنواس ملا تو انہوں نے کوئی گلا اور شکوا نہیں کیا ہستے ہوئے ہسی خوشی بنواس کی طرف چل دیئے اور جب وہ چودہ سال کا انہوں کا بنواس تھا تو انہوں نے کتنے پاپیوں کو تارا کتنوں کا ادھار کر دیا تو یہ بھگوان رام کا پورا جیوان ہمیں سکھاتا ہے ہر گھٹنا سے بھگوان رام نے ہمیں سکھایا ماتا سبری جی کا بھی ہم ایک ایک ایگزامپل دیتے ہیں کہ ماتا سبری جی کتنا انتظار کیا بھگوان رام کا کہ روج راستے میں صاف صفائی کرنا کہ اسی راستے سے بھگوان رام آئیں گے تو بھگوان ہم ایسا بھگتوں کے وش میں ہوتے ہیں بھگوان انتریامی ہوتے ہیں تو رام جی کو پتا تھا کہ میرا بھگت ماتا سبری میرا انتظار کر رہی ہیں روج راستے کو صاف کرتی ہیں راہوں میں پھول بچھاتی ہیں کہ میرے بھگوان رام ایک دن ضرور آئیں گے تو بھگت وچسل بھگوان رام سبری ماتا کی کٹیا پہ گئے اور ان کے جھوٹھے بیر بھی کھائے کہ یہاں پر ایک بھاو اور بھگوان رام ہمیں یہاں پر درشا رہے ہیں کہ بھگوان جو ہوتے ہیں وہ بھاو کے بھوکے ہوتے ہیں پریمے کے بھوکے ہوتے ہیں رامہی کیول پریمے پیارا جان لےی سوی جانن ہارا کہ پریم ہی پربو ہے اور پربو ہی پریم ہے سبری ماتا جی کے جھوٹھے بیر کھائے تو انہوں نے ایک پریم کہ پریم میں سب کو سمبھو ہے ہر بیاپر کا سروت پہ سمانا پریم میں تپکٹ ہو ہی میں جانا سبھے رسائن ہم پیا پریم سمان نہ کوئے رنچک تن میں سنجھے تو سبتن کنچن ہوئے تو یہ پریم ہے پریم کا پیالا جو پی لیتا ہے وہ امر ہو جاتا ہے تو ماتا سبری جی بھگوان رام کے پریم میں تھی انہیں پورا بشراستہ کہ میرے بھگوان رام درشن دینے آئیں گے اور پربو انتریامی کرونا ندھان بھگوان رام آئے اور درشن دیئے اور بھگوان رام جہاں بھی گئے تو اپنے سبھی بھگتوں کو درشن دیا جن بھگتوں کے مند میں پربو پریم تھا پربو سے ملنے کی طلب تھی تو سب کو بھگوان رام کے درشن ہوئے ہیں اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آج سندرنکار امیشن میں جو بھی آئے ہیں تو سب کے مند میں ہری ملن کی پیاس تھی ایک طلب تھی جب پرماتما سے ملنے کی پیاس ہوتی ہے طلب ہوتی ہے خود سکتا ہوتی ہے تب جا کر ہمیں یہ رام نرنکار کے درشن ہو جاتے ہیں سدگرو کے درشن ہو جاتے ہیں سدگرو ملا تو سن ملا نہیں تو ملا نہ کوئی ماں تے پتا سو تو باندھوا یہ تو گھرگر ہوئی یہ سدگرو مل گئے رام مل گئے تو سن مل گیا تو آوکہ ریسا سنگچی رام نام کی مہمہ اپرم پار ہے اگر سچے دل سے ہم رام کا نام جف رہے ہیں تو پھر ہمارا بھی پاروتارہ ہو جائے گا ہم بھی بھو ساگر سے پاروتار جائیں گے کالیو گئے ایک نام ادھارا سمیر سمیر نر اتر ہی پارا تو یہ رام نام جس نے بھی جپا تو وہ بھو ساگر سے پاروتار گیا ہنمان جی کی بات کریں تو ہنمان جی تو دن رات رام نام میں ڈوبے رہتے تھے انہیں وہ جب وہ موٹی کی مالا بھی دی گئی تو انہوں نے توڑ کر فیک دیا انہوں نے کہا کہ اس موٹی کی مالا میں میرے رام نہیں ہیں تو بھکت کے لئے ہیرہ موٹی سونا چاندی سب بیکار ہیں کیونکہ بھکتوں کی دولت تو بھگوان ہے تو ہنمان جی رام کے دیوانے تھے ستوچنی تھے رام نام میں ڈوب گئے اور آج بھگوان رام نے پربو شریرام جی نے ہنمان جی کو پرکٹ کر دیا تو بھگوان اپنے بھٹوں کو پرکٹ کر دیتے ہیں تو ہم بھگوان کے نام پر تیوہار تو مناتے ہیں ہم نے بھگوان کے مندیر بنا دیئے تو ہم نے بھگوان رام کے جیسا ایک آدرش جیون بھی جینا ہے بھگوان رام نے ہمیں مریادہ سکھائی مریادہ پوشتب انہیں کہا گیا تو ہم نے بھگوان رام کے جیون سے پریڑنا بھی لینا ہے اور ہمیں ویسا جیون بھی جینا ہے ہم بھگوان کو تو مانتے ہیں تو ہم بھگوان کی بھی ماننی پڑے گی بھگوان نے ہمیں کیا سکھایا پوری رام چریف مانس میں ہم پڑھتے ہیں تو ان باتوں کو ہمیں اپنانا بھی پڑھے گا تو پیاری ساتھ انگر جی جو رام نام کی مہمہ گاتے ہیں اور رام کو جیون میں اتار لیتے ہیں تو وہ مہان سنت ہو جاتے ہیں ان کی سنسار میں پوجہ ہو جاتی ہے تو ہمیں بھی یہ برمکہ گیان یہ نرنکار یہ رام ملا ہوا ہے اس ابناشی کے درشن شدگرو کے پاس ہوئے ہیں تو ہم بھی اس رام نرنکار کی مہمہ دن رات گائیں تو ہی تو ہی نرنکار کرتے ہوئے چلے جائیں ہر پل کو انمول بنائیں ہر گھڑی سوان سوانس اسی کا آدھار اسی کا سمرن سوان سوانس سمرے گوبند من انتر کی اترے چند تجو سبرم بھجو پاربرم کہے نانا کٹل ای دھرم لیکھے میں وہی گھڑی جب صاحب آبے یاد کہ وہی پل لیکھے میں آئے گا جب یہ نرکار کی یاد بنی ہوئی ہے رام کی یاد بنی ہوئی ہے کئے حنومت ویپرد پربست ہوئی جب تب سمرن بجن ہوئی کہ اگر سمرن بجن نہیں ہو رہا ہے اگر ہم پرماتما کو بھول جائیں گے رام کو بھول جائیں گے تو جیون میں مصیبت ہے پریشانی ہے لیکن اگر ہم ہر پل سوانس سوانس نرکار کا دھیان کر رہے ہیں اس کا سمرن کر رہے ہیں دن تر بھکتی کر رہے ہیں ہمارا من سیوہ ست سنگ سمرن میں لگا ہوا ہے تو پھر ہی لوگ بھی سکھی ہو جاتا ہے اور پر لوگ بھی سویلا ہو جاتا ہے تو آئیے پیاری سا سنگ جی ہم نتپتی نرنتر رام نام کی مہمہ کو جانے رام نام کا چاپ کرے تو ہی تو ہی ان رنکار کرے تو ہی ان رنکار میں تری شہنہ مینو بخش لو جی تو ہی ان رنکار میں تری شہنہ مینو بخش لو جی تو ہی ان رنکار میں تری شہنہ مینو بخش لو جی پیاری سا سنگ جی پیار سے بولیے دن ننک جی میں تری شہنہ مینو بخش لو جی